اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مای ولوگ کیسے ہیں آپ سب اور اس سے پہلے والا جو ولوگ میں آپ کو دکھا رہی تھی کل رات ہم لوگ فش مارکٹ گئے تھے جدہ کی بہت بڑی فش مارکٹ ہے اور اگر آپ لوگ بھی جدہ میں رہتے ہیں اور فش جب بھی آپ کو خریدنی ہو کچھ زیادہ کونٹیٹی میں تو یہاں پر جائیے گا یہاں پر بہت فریش فش ملتی ہیں اور ایک سے ایک ورائیٹی ہوتی ہے کوئی سمیلی نیٹ این کلین اور جو لوگ جا چکے ہوں گے انہیں تو یہ پتہ بھی ہوگا تو بس جی آج کا ولوگ شروع کر رہے ہیں شام سے اور کل کے ولوگ میں میں نے بتایا تھا کہ آج ہماری گیٹ ٹو گیدر ہے تو اس کی تیاری میں نے شروع کر دی ہے اچھا جی آؤٹڈور ہم لوگ جائیں گے کہیں نہ کہیں گیدرنگ ہماری ہوگی اور ابھی میرے ہزبین آئیں گے تو بتائیں گے کہ کون سی جگہ کون سا پلیس سیٹ ہوا ہے اور میں ابھی بنا رہی ہوں تاوہ چکن کڑھائی کڑھائی کی بہت ساری ورائٹیاں ہیں اور بنا بنا کے نہ بور ہو گئے تو میں نے کہا آج تاوہ چکن کڑھائی بناتی ہوں بیسک مسالے ڈالیں ہیں شان کا تکہ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے فود کلر بھی ایٹ کیا ہے ان سارے مسالوں کو میری نیٹ کر دوں گی میں چکن پہ اور تھوڑی دیر اس کو سیٹ ہونے رکھ دوں گی پتہ ہے گھر میں تو ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے رہتے ہیں پردیس میں جو یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی اپنا آتا ہے کوئی فرینڈز کوئی کزن زیادہ فیملی والے تو آپ کے نہیں رہتے پردیس میں ظاہر سی باتیں جو پاکستان میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس طرح کا تو نہیں ہوتا یہاں تو کبھی کبھی ہوتا ہے جب بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور نہ ریلیکسیشن فیل ہوتا ہے اور زیادہ تر جن کے بچے ہیں وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ کہیں کسی کے گھر نہ جائیں کہ کوئی نہ کوئی بگا وہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں اور وہیں جا کے ہم لوگ سب مل کے ونڈش ونڈش پناہ کے لیے آتے ہیں یا جس کو جو آسانی ہوتی ہے بزار سے بھی لے کر آنا چاہے تو وہ لیے آتے ہیں ساتھ میں میں نے اس سے پہلے ٹیمارٹر کو بھی پیل آؤٹ کر کے ان کو کٹ کر لیا ہے اچھا جی یہ فش فلیٹر ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کاٹ کے رکھ رہی ہوں اور اب اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی میں بنا کے لے کے جا رہی ہوں دوہ چکن کڑھائی اور فش فلیٹر کو میں فرائے کر کے لے کے چلی جاؤں گی اس میں میں نے وینیگر ڈالا ہے اور میں نے سال ڈالا ہے تھوڑا سا اور اب میں ہارٹ ساوس ڈال رہی ہوں بہت مزے کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے وائٹ پیپر ڈالی ہے بلیک پیپر ڈالی ہے اور اس کو بھی میں اب اچھے سے مکس کروں گی اور تھوڑی دیر اس کو سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی آپ لوگ بھی ضرور بنایئے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور گرم گرم کھانے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا بریانی وغیرہ تو بناتے ہی رہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی لے کے بھی آئے گا اس لیے میں بریانی کی طرف نہیں گئی یہاں پر میں نے چولے پہ آئل رکھ دیا تھا اور اب میں چکن کو فرائے کر لوں گی اچھا صرف چکن کو فرائے کر رہی ہوں وہ جو میری نیٹ والا مسالہ بچا ہے وہ میں اس میں نہیں ڈالوں گی اور میں اتنا فرائے کروں گی یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جا اور دونوں طرف سے اس میں شیٹ آ جائے اب میں نے ایک اور پین لیا ہے جس آئل میں میں نے چکن کو فرائے کیا تھا وہی آئل میں نے ڈال دیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی اب میں اس کے اندر تین ہری مرچے ڈال رہی ہوں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں آپ لوگ اپنے جو سپائسیس کا لیول ہے وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا بھی دل چاہے تو وہ چکن کڑھائی بنانے کا کیونکہ باہر جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپائس نہ بہت کم کھاتے ہیں اور سعودیا میں تو زیادہ در آپ کو پتا ہے کہ باہر سے بھی اگر کھاؤنا تو یہاں پر اتنی مرچے وغیرہ نہیں ڈالی بھی ہوتی تو ہم لوگوں کی کانٹیٹی بھی کم ہوتی ہے ساتھ ہی میں نے ٹیماٹروں کو بھی ڈال دیا تھا ادرکلیسن ڈال کے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اب آ گئے ہیں سائیڈ یہاں پر میں بنا رہی ہوں بریٹ کرمز اور یہ فریش بریٹ کرمز بنا رہی ہوں ڈبل ڈوٹی کے جو سائیڈ کے پیسز ہوتے ہیں ان کو میں اتار اتار کے رکھتی رہتی ہوں پھر اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں منی کٹر میں میں بلینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد میں ہلکا سا تہوے میں روزٹ کر لوں گی تہوے پہ تو یہ کرسپی کرسپی سے ہو جائیں گے اور اس سائیڈ پہ ٹیماٹر جو ہیں وہ بلکل گئے گئے تھے اب میں نے دہی ڈالا ہے دہی کے ساتھ میں تھوڑا سا بنائی کر رہی ہوں کہ تھوڑا سے پیسز ہوں وہ بھی میلٹ ہو جائیں میرینیشن والا پانی تھا وہ اس میں میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اچھی سے گریبی ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں میں آپ چکن کے پیسز ڈال دوں گی اور تہوے پہ جتنا بھی یہ مسالہ ہے وہ بھی سارا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت یونیک ہوتی ہے اچھا میرے پاس کوئلہ نہیں تھا نہیں تو میں کوئلے کی بھی سٹیم دے دیتی تو اور بہت ٹیسٹی ہو جاتی دیکھیں کلر بھی اس کا تھوڑا سا ہٹ کے جو نارمل چکن کڑھائی ہوتی ہے اس طرح کا نہیں اس کے بعد میں نے اچھی سے بنائی کی اور پھر جو ہمارا میرینیشن والا پانی تھا وہ ایڈ کر کے بلکل سلو فلیم پہ میں چھوڑ دیا ہے یہاں پر ہماری فش بھی میرینیٹ ہو گئی ہے اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون کون فلور ڈال رہی ہوں اور بس کون فلور ڈال کے مکس کروں گی اتنا کوٹ کرنا ہے کہ ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر مکس کرنا ہے اچھا جی آپ انڈے میں بھی ڈپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی فش ہے بیسے بھی بریڈ کرم میں اوپر سے لگا دوں گی تو یہی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ حد نہیں اچھا اور اس کے سارے پیسیز کو ایک ساتھ آپ نے بریڈ کرم میں لگا لگا کے ربتے رہنا ہے جب فرائے کریں گے تو ایک ساتھ فرائے کریں گے یہ نہیں ہو کہ لگا رہے اور ڈال رہے ہیں آئل میں تو میں سائٹ میں لگا لگا کے پلیٹ میں رکھتی جاری ہوں اور اب آئل بھی گرم ہو گیا تھا دوسرے سٹو فرائے میں نے آئل رکھ دیا تھا وہ گرم ہو گیا اور اس میں میں اس طرح سے ڈالتی جاؤں گی سائٹ کو ہم نے 2-3 منٹ دینا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کرتے جانی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے ایک تو اس میں کوئی آپ کو کانٹا وغیرہ بھی نہیں ہوتا سنیکس کے طور پر بھی کھانا چاہیں یا آپ اس کو خوبص میں رکھ کے کھانا جائیں کیچپ اور مایونیز لگا کے بہت مزیقی ہو جاتی ہے تو بس یہاں پر دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت پیاری تھی اور جب میں لے کے گئی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی سب نے بہت تعریف کی تھی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں ہماری گریبی بھی تیار ہو گئی ہے اوپر سے بس اس کو تیار کر رہے ہیں جو اس کی لوازمات ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں ساتھ میں میں نے اس کو سرفی کر دیا ہے اور اس طرح سے پیک کر کے میں ہارڈ باکس میں رکھ کے ہم لوگ لے جائیں گے ساتھ میں نان وغیرہ اور کول رنگ وغیرہ ہم لوگ لے جائیں گے ہم لوگ بھی گھر سے نکل گئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں ریہا پارک جدہ کا بہت فیمس پارک ہے بہت اچھا پارک ہے فیملی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو بس جی وہاں آ گئے تھے اور پارک کی ویڈیو میں بنانا بھول گئی تھی باتوں میں گیدرنگ میں مجھے یاد ہی اور اتنے اتنے عرصے بعد یہاں پر ملنا ہوتا ہے تو بس انسان اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے کرنے کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا تو کھانے کے ٹائم پہ میں نے تھوڑا سا کیمرہ نکالا اور شوٹ کر لیا آپ لوگوں کے لیے اور میں ولوگ کو یہاں ہی آئند کرتی ہوں آئی ہو آپ کو ولوگ اچھا لگ اپنے اور سب کا خیال لگئے گا ٹک کیا اللہ حافظ